معزز خواتین و حضرات روزے کی حائلت میں وضو کرتے وقت ناب میں زیادہ پانی چڑھانے سے احتیاط کرنی چاہیے بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزے کی حائلت میں بیوی سے جمع حرام ہے البتہ خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے بوسا معین کا جائز ہے حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے تاہم نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہے روزے کی حائلت میں اگر ہم بستری کر لی تو نہ صرف روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کی قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور کفارہ یہ ہے ایک غلام ازاد کرنا یا بلا ناغا متواتر دو مہینے کے روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا روزے کی حائلت میں فضول کام جھوٹ گالم گلوچ بےہودہ مذاک نہ شائستہ حرکتوں سے اجتناب کرنا چاہیے اگر استطاعت ہو تو روزے کی افطاری کروانی چاہیے کیونکہ جتنے لوگوں کی آپ افطاری کروائیں گے سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا معزز خواتین و حضرات جس کو خود بخود کہا جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا جو جان بوجھ کر الٹی کرے اس پر روزے کی قضائی ہے اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے موں کی بھو کستوری کی محق سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے معزز خواتین و حضرات سہری کھانے کی فضیلت سہری کا کھانا برکت ہے لہذا اسے کسی صورت بھی نہ چھوڑا کرو چاہے صرف پانی کا گونٹ ہی کیوں نہ پیلو معزز خواتین و حضرات افطاری کے وقت کی گئی دعا فوراں قبول ہوتی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تاقید فرمائی